اسلام علیکم ویڈیو چینل کوٹ فلیورز پوٹیٹو کی ریسپی جو بچوں کو بہت پسند آئے گی اس کا نام ہے پوٹیٹو چپٹی کباب لیٹر میں نے یہ پوٹیٹو کی ریسپی بنائی ہے تو آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا 3 سے 4 اداد پاسی ٹلکیک کی جسے کلیے گی اسے چلکر کروں گے پانی ملک ہے پانی میں ایک گلاس ہی ایڈ کرنا ہے کیونکہ پانی میں ایسی میں ڈرائی کرنا ہے تو آپ نے زیادہ پانی اس میں ایڈ نہیں کرنا اور اس میں لیا ہے تقریباً 1 ٹی سپون کے قریب میں نے سالٹ اور 1⁄2 ٹی سپون میں نے لیا ہے ریڈ چلی پاورڈر اور 1⁄2 ٹی سپون ہی لیا ہے میں نے کالی مرچ کا پاورڈر لیا ہے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ میکس کر لیں اور اسے آپ نے اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ آلو جو ہے وہ ہمارے گل نہ جائیں اس میں جب ایک اوبال آ جائے گا پھر میں اسے کور کر کے میڈیم فلیم پر رکھ دوں آلو جو ہے اس میں اوبال آ چکا ہے اب میں اسے میڈیم فلیم پر کر دوں گی اور اسے کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے اور آلو کا جو پانی ہے اس میں وہ میں نے اسی میں ڈرائی کرنا ہے اس کو زیادہ نہیں کرنا جب بھی آپ آلو بوائل کریں تو آپ کوشش کریں کہ آلو کا جو پانی ہے وہ اسی کے اندر آپ سارا ڈرائی کریں کیونکہ جو اصل آلو جو وائٹیمنز وغیرہ آلو کے اندر جو بھی ہوتے ہیں تو وہ پانی اگر ہم گرا دیں گے تو وہ سارے ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے اب میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے ہلو جو ہے وہ ہمارے گل چکے ہیں اور اس کا پانی جو ہے وہ بھی ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں آلو کتنے اچھے طریقے سے گل گئے ہیں اسے آپ نے بہت زیادہ ڈرائی کرنا اب یہ تھوڑا تھوڑا سا جو پانی ہے اس میں یہ ہے پانی تو یہ میں تھوڑا سا تیز آگ کر کے اور میں اسی کے اندر ڈرائی کر لوں گی پانی ہمارا ڈرائی ہو چکا ہے اب میں اسے اتار لوں گی اور آپ کو بتاتی ہوں اس کا نیکس ٹیپ میں نے لیا ہے توا اور اس میں تقریباً لیا ہے 1 ٹی سپون کے قریب میں نے لیا ہے مارجرین آپ اس میں دیسی گی بھی ڈیوز کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ آئل بھی ڈیوز کر سکتی ہیں یا اگر آپ کے پاس یہ مارجرین نہیں ہے تو آپ اس میں گھر سے بنا ہوا جو مکھن ہم نکال کے رکھتے ہیں وہ بھی آپ اس میں ڈیوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی یہ چپٹی کباب جو ہیں اس کے جو چپٹی کباب ہیں یہ امومان آپ نے برگر وغیر میں ڈیوز کی ہوں گے لیکن آج میں آپ کو جو اس کی ریسپی بتاؤں گی وہ بہت ہی مزیدار اور یونیسی ہے اور خاص طور پر بچے جو ہیں وہ اسے بہت ہی زیادہ پسند کریں گے یہ میں نے ایک چپٹی کباب لیا ہے یہ میں اس پہ رکھ لوں گی اور تیک لوں گی اس کو آپ نے اس کو میڈیوم فلیم پہ ہی فرائی کرنا ہے اگر آپ نے تیز آکی تو یہ اندر سے کچھا کچھا سا رہے گا اور اسے دبا دبا کے آپ ریڈیوم فلیم پہ سکوک کر لیں اگر آپ کے پاس چپٹی کباب نہیں ہے تو آپ اس میں ایک اچھے کمی کے جو ہم چپٹی کباب وغیرہ بناتے ہیں وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور اگر وہ بھی آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس میں چکن جو ہے وہ بوائل کر کے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا کیمہ وغیرہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں کباب جو ہے وہ ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب میں اسے سور پہ ہی رکھے رکھے اس کی کتنگ کر لوں گی دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کی تمام جو کباب ہے اس کو اچھے طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں آپ کر لیں میں نے ایک کباب شامل کیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں اور زیادہ کباب بھی شامل کر سکتے ہیں جیتنی آپ کے بچوں کو پسند ہے میٹ وغیرہ تو آپ اس حساب سے اس میں کباب وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے چکن ایڈ کیا ہے تو وہ بھی آپ بچوں کے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسے اچھے طریقے سے اس میں آپ فرائی کر لیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں بھی تقریباً ہاں تھی سپون کے بعد میں اٹھا ہے یہ اس کو بھائی کر سکتے ہیں اس میں آپ حساب سے ہوا کیا اس میں تقریباً ہاں تھی سپون کے قریب مکمل کو اکمی رنگوں کے کا ا exploited پیاز پسند نہیں کرتے تو آپ اس میں کم بھی پیاز ایڈ کر سکتے ہیں پیاز تعدم consider بارک بارک کا یہ ایڈ کر gas جب meillä بارکا کعٹ دیا اور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں في هذه الل belongingد كنود لم ننفذ شھنا باریک باریک کاٹا تاکہ بچے جو ہیں وہ بعض دفعہ کم مرچ پسند کرتے ہیں اس وجہ سے میں نے اس میں موٹی موٹی ہی اس کو رہنے دیئے ہیں اب آپ اسے اچھے طریقے سے اس میں پرائی کر لیں اور یہ جو ہمارے تماتر ہیں یہ اس میں باریک باریک سا جو ہم نے کاتے کے تماتر وہ اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں تماتر جو ہیں ہمارے مکس ہونا شروع ہو گئے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیا کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز ہوگا اچھی لگتی ہیں تو لائک تو پھر بنتا ہے اب میں نے یہ پکیٹو جو اپنے بوائل کر کے رکھے تھے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی سب آلو کو میں اس کے اندر اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی یہ دیکھیں کتی اچھی سی ہماری کلر فوسو ڈیش بن کے ریڈی ہو رہی ہے ہافی سپون میں نے لیا ہے کالی مچ پاوڈر اور نمک کیا ہم نے پہلے بھی ایڈ کیا تھا آلو کوئل کرتے ہوئے بھی ایڈ کیا تھا اس لیے نمک میں نے تھوڑا سا ہی ایڈ کرنا ہے تقریبا ایک چھٹھی آپ نمک ایڈ کر دیں یہ لیا ہے میں نے چھٹھی گارلک ساوس یہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے تقریبا 2 ٹیبل سپون کے قریب یہ میں نے 2 ٹیبل سپون کے قریب دی ہے کریم یہ بھی اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کو میں کر لوں گی اچھے طریقے سے مکس تاکہ کریم اور کیچپ جو ہم نے ایڈ کیا تھا وہ اچھے طریقے سے اس میں آلو میں مکس ہو جائے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارے جیوسی سے ڈیش بن کے ریڈی ہوئی بچے آپ کے بہت زیادہ شوق سے کھائیں گے آپ اسے گھر میں ضرور ٹائک کیجئے گا جب آپ کریم ایڈ کر دیں گے تو آپ نے جو یہ آپ کے ڈیش ہے اس کو بہت زیادہ آپ نے کھوک نہ ہی کرنا کیونکہ کریم ڈالنے کے بعد اس کو زیادہ ہم نے ہی پکائیں گے اور یہاں آپ نے ایڈ کرنا ہے تقریبا ایک چھٹکی کے قریب یا ہاف ٹی سپون کے قریب آپ نے اوریگینو پوٹیٹو چپلی کباب پلیٹر بن کے ریڈی ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹائک کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی